بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ السلام علیکم سپیریئر کالج منڈی بھاوت دین کے آن لائن لیکچرز کے سلسلے میں میں ہوں تصور تقویر آج ہم اس سلسلے کا اردو کی نسابی کتاب کا دوسرا سبق اپنی مدد آپ پڑھیں گے سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے سبق میں ہم اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ امتحان میں جب تشریح کے لیے پیرا گراف ایک آئے گا ہے کہ اکتباس آئے گا تو اس کی تشریح کے لیے ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہوگے اس چیز کو پھر سے ریپیٹ ہم نہیں کرتے اب یہاں پر دیکھیں ہم سب سے پہلے لکھیں گے سبق کا عنوان اپنی مدد آپ مصنف کا نام سر سید احمد خان ان دو چیزوں کے امتحان میں نمبر ہیں اور جو دو چیزیں نیچے لکھی ہوئی ہیں سنف سخن اور ماخذ ان کے امتحان میں نمبر نہیں ہیں لیکن ہم پیچھلے لیکچر میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ دو چیزیں جو لائق طلبہ ہیں ان کا پیپر چیکر پر اگزامینر پر امپریشن بنانے کے لیے بہت ضروری ہیں اب اس سبق کی سنف جیسا کہ آپ کو پہلے بتایا جا جکا ہے کہ سنف سے مراد کیا ہے کہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں وہ ناول ہے افسانہ ہے وہ کیا چیز ہے سنف اسے کہتے ہیں اور اس کی سنف مقالہ اور اس کے ساتھ مضمون لکھا ہوا ہے آپ پچھلی کلاسز میں مضمون کے لفظ سے واقف ہیں مضمون کیا ہوتا ہے اب کچھ اساتذہ یہاں پر اس کی سنف کو مضمون گنتے ہیں کہ اس کی سنف مقالہ زیادہ موضم ہے مقالہ اور مضمون میں ایک فرق کیا ہوتا ہے اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ مضمون میں ہم صرف فیکچول ڈیٹا بیان کرتے ہیں ہم صرف حقائق کو بیان کرتے ہیں ان پر اپنا تبصرہ یا اپنے جذبات اس میں شامل نہیں کرتے لیکن اگر مقالہ لکھا جا رہا ہے تو مقالہ نگار مقالہ لکھنے والا وہ اس کے اندر اپنے جذبات کو بھی شامل کر لیتا ہے اور جب ہم سبق پڑھیں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس میں سرسید مختلف جگہوں پر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں اپنے جذبات کو اس میں شامل کرتے ہیں تو اس حوالے سے یہ سبق اس کی سنف ایک مقالہ ہے یہ بھی اس بات کا ایک اور ثبوت ہے کہ سبق کا ماخذ جس کتاب سے یہ سبق لیا گیا ہے اس کا آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ماخذ جو ہے وہ ہے مقالات سرسید جلد پنجم چونکہ وہ کتاب ہی مقالات پر مشتمل ہے اور اس میں سے یہ سبق بنا ہے تو اس حوالے سے یہ سبق ایک مقالہ ہے اس کی سنف ہم مقالہ لکھیں گے آگے آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم دیکھیں گے مصنف کا تعرف تشریحی حوالے سے اس کی اہمیت یہ آپ کو پہلے بتایا جا چکا ہے کہ مصنف کا تعرف ہم جب دیکھیں گے جب ہم تشریح شروع کریں گے تو اس کی پہلی چند سطور مصنف کا تعرف اس پر مشتمل ہوتی ہیں اور مصنف کا تعرف جاننا اس لئے میں ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو آپ کے نساب میں جو مصنف اس وقت شامل ہے وہ عدوی حوالے سے یا اردو کی ترقی اور ترویج کے حوالے سے کس اہمیت کا حامل ہے یہاں آپ صرف یہ دیکھیں کہ سر سید احمد خان ان کی خدمات پر ہم تفصیلی گفتگوہ بھی کریں گے سبق کی تشریحی حوالے سے امتحانی حوالے سے اہمیت اس پر یہ بات دیکھ لیں کہ لاہور راولپنڈی گوجرانوالا اور اس طرح سے جو ہمارے پنجاب کے بورڈز ہیں نو بورڈ ہیں اور اگر اس کے ہم فرس ٹائم اور سیکنڈ ٹائم کا پیپر شامل کریں تو اٹھارہ پیپر اس کے ایک سال کے بنتے ہیں پچھلے پانچ سالہ پیپر اگر آپ دیکھیں گے تو نوے پیپر ہیں اور اس میں یوں سمجھیں کہ یہ تھرٹی فائیو ٹو فورٹی پرسنٹ امکانات ہیں کہ اس سبق میں سے تشریح کے لیے پیراگراف آئے گا سبق کی امتحانی حوالے سے اہمیت یہ ہے کہ یہ تشریح کے لیے بہت زیادہ اہم ہے بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پیپر میں کسی ایک بورڈ کے پیپر میں اس کا خلاصہ آ جائے گا اس کے ام سی کیوز آ جائیں گے یا اس کا تشریحی اقتباس آ جائے گا تو جو تیس نمبر کا پیپر بننا ہوتا ہے ہمارے نصر کے حصے میں سے اس حوالے سے یہ سبق بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اب سبق کے ماخذ پر ہم بات کرتے ہیں تو سبق کا ماخذ ہے مقالات سرسید جلد پنجم سرسید نے جو مقالے لکھے ان پر اب جب بات کرتے ہیں تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ سرسید کی اہمیت کیا تھی اب متعرہ پاکستان کی کتابوں میں اس سے پہلے نائیت میں اور ٹینت میں یہ چیز پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں کے جب یہاں پر انگریز نے آکے حکومت کی اور مسلمانوں نے انگریز کے خلاف جنگیں لڑنا شروع کر دیں اور جو فیصلہ کن جنگ تھی آخری وہ اٹھارہ سو ستاون کی جنگیں آزادی ہے اس کے بارے میں آپ بہت کچھ پہلے پڑ چکے ہیں یہاں پر کچھ چیزیں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ سبق کی تشریخ کے لیے اور مسننف کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے اب اٹھارہ سو ستاون کی جنگیں آزادی جب لڑی گئی تو برے سگیر کی عوام نے انگریزوں کے خلاف وہ لڑی برے سگیر کی عوام کا لفظ جب میں استعمال کرتا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر ہندو سکھ بدھمت مسلمان یہ ساری قومیں ان سب کے لوگ اس جنگ میں شامل تھے لیکن ہوا کیا چونکہ بہادر شاہ زفر کی سرکردگی میں یہ جنگ لڑی گئی بہادر شاہ زفر خود بہت ضعیف ہو چکے تھے اسی سے اوپر ان کی عمر تھی ایٹی پرس میں تھے اور وہ بہت اچھے طریقے سے جنگ نہ لڑی جا سکے اس کے بہت ساری وجوہات ہیں ان کو ہم یہاں زیر بیس نہیں لائیں گے بات یہ ہے کہ برے سگیر کے عوام وہ جنگ ہار گئی اور ہوا یہ کہ ہندو اس میں اس وجہ سے پھر بچ گئے انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا آپ کو پہلے اساتھ سے اس بارے میں بتا چکے ہوں گے کہ ہندو نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو پہلے مسلمانوں کے غلام تھے اب آپ کے غلام ہو گئی ہیں تو ہمیں تو آپ کی حکومت سے کوئی اعتراض ہی نہیں تھا ہم آپ کے خلاف کیوں لڑیں گے سکھ انہوں نے یہ ارزام نہیں لگایا لیکن اس جنگ کے تر سکھ بہت زیادہ ویسے ہی مارے جا چکے تھے ملبہ سارے کا سارا وہ مسلمانوں پر آگیا اور بات یوں ہوئی کہ وہ انگریزوں نے بھی یہی سمجھا کہ ہم نے چونکہ اقتدار مغلوں سے چھیننا ہے وہ مسلمان تھے تو مسلمان ہی ہمارے خلاف لڑے ہیں اثر اس کا یہ ہوا کہ مسلمانوں سے دلی چونکہ اس وقت کا دار الحکومت تھا اب دلی پر اتنی زیادہ سختی تھی کہ وہاں پر انگریز جس پر چاہتے جس مسلمان پر چاہتے بغاوت کا الزام لگاتے کیونکہ ان کے رزدیک تو یہ بغاوت تھی ہمارے رزدیک جنگ ازادی تھی بغاوت کا وہ الزام لگاتے اور جس کو چاہتے وہ فانسی پر چڑھا دیتے جملہ تاریخ کی کتابوں میں جو ملتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کہا جاتا ہے کہ دلی کی گلیوں میں اور دلی کے علاقے میں کوئی ایک درخت بھی ایسا نہیں ملتا تھا جس کے ساتھ کسی مسلمان کی لاش نہ لٹک رہی ہو اس کے علاوہ مسلمانوں کا خون دلی کی گلیوں میں یوں بیعتا تھا کہ ہم محاورتاً یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لیکن حقیقتاً مسلمانوں کا خون یوں بیعتا تھا کہ جیسے خون کی ندی بہہ رہی ہو وہ مسلمانوں کے جن پر ارزام لگاتے بغاوت کا جن سے انہوں نے انتقام لینا ہوتا تھا وہ اس کی گردنیں کاٹتے اور ان کے اندر وہ تیل ڈالتے اور اس کی آگ لگا دیتے اور لاشوں کے تلپنے کا مزہ لیا کرتے تھے مسلمانوں پر یہ بڑا عطاب تھا اور جو اس وقت صاحب حیثیت تھے جن کے پاس کچھ روپیہ پیسہ تھا بچ گیا تھا وہ دلی سے ہجرت کر کے باقی مختلف علاقوں میں جانا شروع ہو گیا سر سید احمد خان اور ان کے بھائی آگے ایک سبق کے اندر ان کا تذکرہ بھی آئے گا یہاں یہ آپ ان کا نام یاد رکھ لیں سید محمد ان کا نام تھا ان کا اپنا نام سید احمد اور ان کے بڑے بھائی ان کا نام تھا سید محمد اور ان کی والدہ یہ تین لوگ بھی دلی چھوڑ کر جانا چاہ رہے تھے لیکن سر سگد نے جب دلی کی گلیوں میں یوں بہتا ہوا مسلمانوں کا خون دیکھا تو انہوں نے سوچا کہ اب یہ وقت ہے کہ میں اپنی قوم کا کرز جو میرے ذمہ ہے اس کو اتاروں سر سگد نے فیصلہ کیا کہ میں نے اب قوم کے لئے کچھ کرنا ہے اور ان کی انہوں نے سب سے پہلا کام تو یہ کیا کہ سر سگد نے ایک رسالہ لکھا آپ پچھلی کراسز میں پڑھ چکے ہیں اس کو اسباب بغاوتِ ہند جس میں انہوں نے واضح کیا انگریزوں کو کہ آپ کے خلاف جنگ کیوں لڑی گئی اسباب بغاوتِ ہند لکھ کے مسلمانوں پر لگائے گئے الزامات کو انہوں نے رد کیا مسلمانوں کی صفائی میں چیزیں پیش کی انگریزوں کا مسلمانوں کے بارے میں جو ایک نفرت کا رویہ بن چکا تھا جو حکارت کا رویہ بن چکا تھا تو اس کو بہت حد تک انہوں نے مندمل کیا اس کو ختم کرنے کی کوشش کیا اور ذرا اندازہ لگائیں سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں سر سگد نے سب سے زیادہ زور دیا کہ آپ تعلیم حاصل کریں مسلمانوں کو تعلیم کی طرف لے کے آنے میں سر سید کا سب سے بڑا کام تھا کیونکہ سر سید نے یہ واضح کیا کہ اب آپ اپنے تیروں اور تلواروں کے ساتھ ان انگریزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے تعلیمی حوالے سے اور ترقی ٹیکنالوجی کے حوالے سے انگریز جس مقام پر پہنچ چکے ہیں آپ اپنے آپ کو تعلیم کے ذریعے اس کے برابر کریں اور پھر اس کا مقابلہ کیجئے گا اس کا اثر دیکھیں کہ 1869 سکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں 1869 میں یعنی 1857 کے صرف دو سال کے بعد سر سید نے یہاں سے حالات کر دیئے کہ سر سید نے صرف دو سال کے عرصے میں انگریزوں سے ہی سب سے پہلا مسلمانوں کے لئے سکول بنوایا اور یہ سکول بنا تھا 1869 میں مراد آباد کے علاقے میں اس کے بعد 1862 میں سر سید نے غازی پر میں سکول ان سے بنوا دیا اس کے بعد سر سید نے 1863 میں غازی پر میں سائنٹیفک سوسائٹی بنائی یہ ادارہ اس حوالے سے اہم تھا کہ یہ جتنے جدید علوم ہیں سائنسی علوم ان کتابوں کے ترجمیں اردو میں کر کے یہ چھاپتے تھے تاکہ لوگ اس چیز سے آگاہ ہوں جدید ٹیکنالوجی سے واقف ہوں اس کے علاوہ 1875 میں سر سید نے علی گرڈ میں ایم ایو ہائی سکول بنایا جو بعد میں کالج اور اس کے بعد سر سید کے وفات کے بعد 1920 کے اندر جا کے وہ یونیورسٹی کے درجہ تک پہنچا سر سید نے علی گرڈ جو تحریک شروع کی تھی اس کا بہت زیادہ اثر ہوا اس سے ہوا یہ کہ بعد میں مختلف علاقوں میں سکرین پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں زیادہ تفصیل میں اس لیے نہیں جا رہا کہ ہمارا تشریح کے ساتھ اس کا ربط بہت کم رہ جائے گا اب یہ دیکھئے کہ سر سید کے ان افعال کی وجہ سے ان کاموں کی وجہ سے مختلف علاقوں میں مختلف کالجز اور سکولز بننے شروع ہو گئے سر سید 1869 کا واقعہ ہے یہ جس کا اس سبق کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے سر سید 1869 کے اندر اپنے بیٹے ان کا نام تھا سید محمود اپنے بیٹے سید محمود کی تعلیم کے سلسلے میں سر سید انگلینڈ گئے اور اس وقت ان کے انگلینڈ جانے کا بڑا جو ایک کارن تھا جو بڑا سبب تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس وقت ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی دلائیفہ محمد ویلیم میور نے اور انڈین مسلمز یہ کتاب لکھی دلائیفہ محمد لکھی مسلمان قوم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نے کچھ الزامات لگائے تھے سر سید ان کا جواب لکھنے کے لیے بھی انگلینڈ گئے اور وہاں پہ برطانیہ میں سر سید نے کتاب لکھی خطبات احمد یا جس کے اندر سر سید نے ان تمام الزامات کو رد کیا اور بقاعدہ تاریخی شباہد کے ساتھ یہ ثابت کیا جس پر کسی اس وقت عیسائی نے یہ کہا تھا کہ اب عیسائیوں کو آگاہ ہو جانا چاہیے کہ جو الزامات ہم اسلام کے بے داغ چہرے پر لگاتے ہیں ایک مسلمان نے کتاب لکھ کے ان سب داغوں کو دھو دیا اور ثابت کر دیا ہے کہ اسلام کا چہرہ بہت زیادہ شفاف ہے سر سید احمد خان نے وہاں پر جو کتاب لکھنے کا وقت گزرا اس دوران وہاں پر سر سید نے یہ مشاہدہ کیا کہ ہم جب جاتے ہیں وہاں پہ اگر کسی سلون میں گئے ہیں وہاں پہ ظلف انتراشنے کے لئے اپنے کٹنگ کے لئے گئے ہیں وہاں پر باہر دیکھتے ہیں تو وہاں پر دو رسالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ فری میں مر رہے ہیں مفت میں مر رہے ہیں اس ساری عوام کو ان دو رسالوں کا نام یاد رکھے گئے ایک نام تھا سپیکٹیٹر اور ایک تھا ٹیٹلر سپیکٹیٹر اور ٹیٹلر وہاں پر مفت یہ رسالے تقسیم کی جاتے تھے سر سید دیکھتے ہیں کہ ہم گراسری وغیرہ خریدنے کے لئے جب ہم بازار میں جاتے ہیں وہاں پر وہ رسالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ مفت تقسیم کی جا رہے ہیں ان کے عوام کو ان رسالوں کے اندر تھا کیا چونکہ سر سید انگریزی جانتے تھے وہاں پر یہ دیکھا کہ وہ اپنی قوم کی اخلاقی تربیت کر رہے ہیں اور مفت وہ چیزیں تقسیم کر کہ قوم کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے اپنا سماجی اور معاشرتی رویہ کیسے رکھنا ان کے اخلاقیات کی تربیت کر رہے ہیں سر سید جب وہاں سے واپس آئے تو یہاں ہندوستان میں آکے سر سید نے اسی طرح کا اسی طرز کا ایک رسالہ سپیکٹیٹر اور ٹٹلر کی طرز کا ایک رسالہ جاری کیا جس کا نام تھا تہذیب الاخلاق تہذیب الاخلاق میں سر سید نے مضامین کے ذریعے اپنی قوم کی تربیت کی سر سید کے جو رفاقہ تھے ان کے دوست تھے جو پڑے لکھے وہ اس میں مضامین لکھتے اور قوم کی تربیت کرتے تھے مقالے لکھے جاتے اب بعد میں سر سید کے جو مقالات اب یہ تہذیب الاخلاق تھا اٹھارہ سو ستر میں اٹھارہ سو ستر میں تہذیب الاخلاق چھپنا شروع کیا انہوں نے اس میں مختلف مقالات لکھے گئے اور یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تہذیب الاخلاق جو شروع شروع میں چھپتا تھا اس کی تصویر آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ساتھ اس کی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں ان رسالے کے اندر جتنے مقالات چھپتے تھے سرسید کے صرف سرسید کے لکھے ہوئے مقالات کو جب الگ سے نکال کے کتابی شکل میں چھپا گیا تو اس کی بہت سارے جلدوں میں صرف سرسید کے لکھے ہوئے مقالات وہ چھپے ان میں سے جو پانچمیں جلد ہے اس کے اندر ہمارا یہ سبق شامل ہے اپنی مدد آپ کے عنوان سے یہ مقالہ سرسید کے لکھا ہوا تھا اور اب ہم یہ دیکھ رہتے ہیں کہ سرسید کے جو مقالات تھے یا سرسید کی جو تحریک تھی ان کی جو کوششیں تھیں اس کی وجہ سے اردو عدب کو کیا کچھ ملا عدبی حوالے سے سرسید کی تحریک علیگر تحریک جو شروع کی تھی سرسید نے اس کا کیا فائدہ ہوا اب سب سے پہلی بات کہ سوانے نگاری اس سے پہلے اردو میں نہیں تھی سرسید کی وجہ سے لوگوں نے سوانے نگاری لکھنا شروع کی اس سے پہلے اردو میں ناول نہیں لکھا جا رہا تھا سرسید کے رفاقہ نے سرسید کے دوستوں نے سب سے پہلے اردو کو ناول دیا سرسید نے مضمون کی صنف اردو میں خود متعرف کروائی اور اس سے پہلے اردو میں مضمون موجود نہیں تھا اس طرح سے اور عدبی حوالے سے ان کی حمیت ہے اب ہم سبق پہ آتے ہیں کہ ہمارا یہ سبق اپنی مدد آپ آپ سکرین پر کتاب دیکھ رہے ہیں اپنے اپنے کتابیں آپ نکال لیں وہاں سے ہم پڑیں گے امتحانی حوالے سے آپ سے ایم سی کیوز کیا پوچھے جا سکتے ہیں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سرسید کب پیدا ہوئے اوپر ان کی پیدائش لکھی ہوئے ایٹین سیونٹین اٹھارہ سو سترہ میں یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سرسید کب فوت ہوئے سرسید نے کب وفات پائی ایٹین نائنٹی اٹھارہ سو اٹھانوے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سبق اپنی مدد آپ کے مصنف کا نام کیا ہے تو وہ ہم اس کا جواب لکھیں گے سرسید احمد خان اس طریقے سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ سبق اپنی مدد آپ کس کتاب سے لیا گیا ہے تو اس کا ماخذ ہم لکھیں گے مکالات سرسید جلد پنجم اور اب ہم سبق کی تشریح پہ آتے ہیں سبق کی تشریح میں پہلا پیراگراف ذرا دیکھئے گا اس میں نے کہا خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں یہ نہائیت امدہ اور آزمودہ مکولہ ہے آزمودہ مطلب آزمایا ہوا مکولہ کہاوت بات اس چھوٹے سے فکرے میں انسانوں کا اور قوموں کا اور نسلوں کا تجربہ جمع ہے اب یہاں پر یہ دیکھئے کہ سرسید نے انسان قوم اور نسل نہیں کہا بلکہ انسانوں قوموں اور نسلوں مطلب اس میں کئی انسانوں کے تجربہ سے یہ ثابت ہوئی ہے بات کون سے مکولے کی بات ہو رہی ہے جو اوپر سب سے پہلی بات کی گئی ہے کہ خدا ان کی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں سرسید کے یہ کہنا ہے کہ ایک چھوٹے سے جملے میں کئی انسانوں کا تجربہ جمع ہے کئی قوموں کا جمع ہے اور کئی نسلوں کے تجربہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ خدا ان کی ہی مدد کرتا ہے جو آپ اپنی مدد کرتے ہیں ایک شخص میں اپنی مدد کرنے کا جوش اس کی سچی ترقی کی بنیاد ہے اور جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جاوے اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لفظ استعمال کی ہے جاوے یہ اس وقت کی جو اردو تھی اس میں آج کل ہم اس کے لئے لفظ استعمال کرتے ہیں جائے جب یہ جوش بہت سے شخصوں میں پایا جائے لیکن اس وقت جاوے لفظ استعمال ہوتا تھا جاوے تو وہ قومی ترقی اور قومی طاقت اور قومی مضبوطی کی جڑھ ہے جب ایک شخص کے لئے یا کسی گروہ کے لئے کوئی دوسرا کچھ کرتا ہے تو اس شخص سے یا اس گروہ سے اس گروہ میں سے وہ جوش اپنی مدد آپ کرنے کا کم ہو جاتا ہے اور ضرورت اپنی مدد آپ کرنے کی اس کے دل سے مٹتی جاتی ہے اور اسی کے ساتھ غیرت جو ایک نہائیت امدہ قوت انسان میں ہے اس جملے کو انڈرلائن کر لیں آپ ایم سی کیوز میں بورڈ کے پیپروں میں یہ پہلے پوچھا جا چکا ہے کہ سرسید کے نزدیک غیرت کیا ہے اب لیچے اپشن مختلف طریقے سے بنے ہوں گے کہ غیرت جو ایک نہائیت امدہ قوت انسان میں ہے اس کے ساتھ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے اس کو بھی انڈرلائن کر لیں اس کے بارے میں ایم سی کیوز بورڈ کے پیپروں پہلے بن چکا ہے اور کئی مرتبہ بن چکا ہے کہ سرسید کے نزدیک اصلی چمک دمک انسان کی کیا ہے اب یہاں پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عزت جو اصلی چمک دمک انسان کی ہے عزت خود جاتی رہتی ہے اور جب ایک قوم کی قوم کا یہ حال ہو تو وہ ساری قوم دوسری قوموں کی آنکھ میں زلیل اور بے عزت ہو جاتی ہے سکرین پر آپ میٹریل دیکھ سکتے ہیں اس کی تشریح کے لیے جو معاون میٹریل ہے معاون مواد ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم اس کی تشریح کریں گے اور تشریح یہ چار صفحات تک مشتمل ہوگی یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس تشریح کے اندر اشعار شامل کیے گئے ہیں اور حصہ نصر میں زیادہ سے زیادہ دو شیر آپ شامل کر سکتے ہیں نصری پیراگراف کی تشریح کے لیے جب آپ اشعار کی بھرمار کرتے ہیں تو اس کے نیگٹیو مارکنگ ہوتی ہے وہ کچھ ایمپریشن نہیں ہوتا تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زیادہ سے زیادہ ہم کسی اقتباس کی تشریح میں دو شیر استعمال کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کی ہوم آسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ اس سبق کو مکمل پڑھیں گے اس کا معنی مشکل الفاظ کے معنی اور باقی وہ آپ کو سرائز کی شکل میں مہیا کر دیا جائے گا اور مزید میٹیریل آپ کو یقیناً بہت سے دلچسپ باتیں سرسگد کے تعرف میں اور اس سبق کی باقی تشریح مواد وہ آپ کو فیزیکل کلاسز میں بھی مہیا کر دیا جائے گا تو مزید اگلے لیکچرز کے لیے بنے رہی ہے ہمارے اس چینل کے ساتھ بہت شکریہ